ہائے دوستو آج ہم اسٹوری اسپلین کریں گے کنتارا موبی کی تو کنتارا موبی جو ہے یا یہ گرامیل پرویس کے اوپر بنی ہے کہانی کی اس بات ہوتی ہے کہ ایک راجہ ہے جو راجہ کا جو ہے من بچھلیت رہتا ہے انہیں ایک پرکار سے بھی چین نہیں ملتا ہے ان کے پاس سکھ سمردھی دھن ہر چیز ہوتا ہے لیکن انہیں سکون نہیں ملتا ہے تو ایک تانترک کے پاس جاتے ہیں تو تانترک کہتے ہیں جاؤ دنیا میں گھومو کہیں بھی اور جب تمہیں ماتا اور پیتا کا یہ مل جائے گا کہ آپ سکون کی ماتا اور پیتا کا اثرباد مل لیا ہے تب جا کے آپ کو سکون ملے گا آپ کو خوشی کی انبوت ہوگی تو راجہ دیش بھی دیش کئی جہاں دھارمی کا اسطلو پر گھومتا ہے لیکن اسے کہیں بھی سکون کی انبوت نہیں ہوتی ہے راجہ تھکا ہارا ایک دن جو ہے وہ جنگل میں چلا جاتا ہے جنگل میں جانے کے بعد میں اسے ایک پتھر دکھائی دیتا ہے جو وہاں کے آدیواسیوں کے عراد دیوی دیوتا رہتے ہیں اور انہی کا جو ہے وہ جب پیت چھوٹا ہے تو اس کے ہاتھیار رکھ کے اور اسے بہت سانتی کے انبوت ہوتی ہے تو ان لوگوں سے وہ مورتی کو مانگتا ہے پتھر کو آپ مجھے دے دیجئے تو وہاں پر جو ہے ایک بکتی کے اوپر دیوتا روپی کچھ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے آپ جب پتھر لے جانا چاہتے ہیں تو آپ بدلے میں ہمیں کیا دیں گے تو راجہ نے کہا کہیے تو انہوں نے خوب تیج آواز کیا جنگل میں اور جو آواز ہوا کس کے اس تیج سے اس آواز سکھ کے چلتے جہاں تک کہا آواز جا رہی پورا جنگل ہمیں دے دیجئے تو راجہ نے کہا ہے ٹھیک ہے آپ جنگل لے جیے ہمیں پتھر دے دیجئے جنگل دینے کے بعد میں راجہ جو ہے چلا جاتا ہے اپنے محل کو خسی خسی پورا محولہ جب خسی سے ہوتا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے یہ جو لوگ نریت ہوتا ہے اس کے بارے میں اور لوگ نریت میں جو ہے گاؤں والوں کے پر بیش دکھایا گیا ہے کہ کیسے یہ بھائنس کو جو ہے یہ لوگ دوڑاتے ہیں گاؤں کی پارمپری بیش بوسا پویا پاٹ تو ہر چیز جو ہے بہت ہی سمپلی طریقے دکھایا گیا ہے آپ مووی دیکھیں گے تو بہت ہی زیادہ سمجھ میں آئے گا اس کے بعد میں جو ہے ایک دن نریت ہوتا ہے تو راجہ کے جو ہے پورو جا جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمین آدھباسیوں سے ہمیں چاہیے اور ہم لیں گے تو جب جمین جو ہے کہتا ہے تم دیوتا ہو کہ نرتکی ہو جب وہ ناشتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نرتکی نہیں ہوں اور وہ گائب ہو جاتا ہے اور کوٹ میں جانے کے دوران خون کی الٹیا کر کر کے اس کا جو ہے جو مر جاتا ہے راجہ کا پرتنی دی جو ہوتا ہے تو دوستو مرنے کے بعد میں جو ہے پھر سامانی ستی آ جاتی ہے لیکن جو ہے پھر ایک بن رینجر آ جاتا ہے مورلی اور مورلی جو ہے بن ادھکاری ہونے کے ناتے گاؤں کی جو ہے پوری جنگل کو راجہ کے لئے باؤنڈری کرتا ہے اور اس کے بیروت میں گاؤں والے رہتے ہیں گاؤں والے بیروت کرتے ہیں اور اسی میں مورلی اور ریسب جو ہے سیوہ نام ہے دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اور بہت زیادہ رومانچک ہوتا ہے کہانی اور جنگل میں کس طریقے سے لوگوں کا جیون ہوتا ہے یا بہت زیادہ خاص ہے تو دوستو کنتارا مووی ایک بہت زیادہ بہتری مووی ہے آپ دیکھئے اور کہانی جو ہے اسی کے بعد میں سیوہ مورلی بھی ہوتی ہے اور سیوہ کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے جو بھی بن رینجر میں ہو جاتی ہے اب اس کے ڈیوٹی ہو نہیں ہے کہ وہاں پولیس کی بھوم کا نبھائے کہ سیوہ کی تو اس لیے وہ دونوں طرف رہتی ہے اور کہانی جو ہے بہت ہی زیادہ سیمپل طریقے سے لیکن بہت ہی زیادہ رومانچک ہے آپ جب مووی دیکھیں گے تو فیل کریں گے کیا سینیمٹرگرافی ہے کیا جنگل کا سیمپل لوگ سیدھے سادھے لوگ اور لاسٹ میں جب بن رینجر اسے فسانے کے لئے پرسان رہتا ہے تو سیوہ جیل میں چلا جاتا ہے جیل میں جانے کے بعد میں سیوہ کا دوست رہتا ہے جو کہ وہ ہنریت تکلا کرتا ہے تو اس کو جو ہے ایک صاحب نام کر کے ٹھاکو رہتا ہے انہی کا راجہ کا منصر وہ مار دیتا ہے بہت چاراکی سے اور فسا دیتا ہے بن رینجر کو سیوہ کو جیل سے چھڑانے کے بعد میں بن رینجر جو ہے مرلی جو ہے سمجھاتا ہے سیوہ کو لیکن سیوہ جو ہے نہیں مانتا ہے جلا جاتا ہے صاحب کے یہاں تو صاحب اس کو کھانا پینا دعوت دیتے ہیں اور چڑھاتے ہیں کہ مرلی جو ہے بھی قاتل ہے تمہارے دوست کا اب وہ رات کو نکلتا ہے ایک لوہار کے یہاں اور تلوار میں دھار لگا رہا تھا تب تھی جو ہے صاحب کے آدمی آتے ہیں اور اس کو سبق سکھانے لیکن سب مارنے دوڑ کرتے ہیں اور اس میں سیوہ اور صاحب کے آدمیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد میں وہیں پر اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے دوست کو صاحب نے مارا ہے پھر وہ صاحب کو خون لگا کر کے جا کر کے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ آئیے گاؤں پر اب گاؤں پر یہاں پر سب لوگ جھوٹے رہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے کھیتوں کو جو ہے راجی صاحب ہتھیہ لے رہی ہے تب توجہ کر کے یہ بتاتا ہے سیوہ کی ہمارے دوست کو بھی صاحب نہیں مارا ہے اس کے بعد صاحب کے آدمی آجاتے ہیں کلائمک سین جو ہے بہت ہی زیادہ بہترین ہے کہ ان کس کو کیسے مار رہا ہے کس طرح کی طرح احساس ہی نہیں کر پائیں گے کہ یہ ریل نہیں ہے مو بھی چل رہی ہے ایک دم بادے رہتی ہے کہانی کریکٹر بھی سب اپنے اپنے جگہ بہت بڑھیا ہیں دوستو ایسا لگا ہمارا فلم کا اسپلین نیت بڑھیاں لگا ہو تو لائک سبسکرائب اور سیئر کر دیجئے دوستو